اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سے معذرت خواہیں کہ ایک لمبا عرصہ تک ہم اس چینل پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرسکے آپ سے دوبارہ بات نہیں کرسکے اس کی کافی وجہات ہیں ایکشلی میری بہت زیادہ مصروفیات ہیں کیونکہ آپ کو پتے ہیں کہ یہ جو ایک یہاں اس چینل پر آنے کا مقصد یہ جو پاڈکاست کرنے کا تو ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد اور اس چینل کا مقصد صرف ایک ہے اگر میں اس کو ایک سنگل لفظ میں بتاؤں تو اس چینل کا مقصد ہے شعور کو بڑھانا تو اس مقصد کے لیے میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ ہم جلدی اس چینل پر نہیں واپس آسکے لیکن اب ہم اس چینل پر ایک نئے اور ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ اب اس چینل کو لے کر چلیں گے تو سب سے پہلے تو ابھی تک جو لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے تھے تو ان کو میں خوش آمدید واپس کہتا ہوں اور نئے آنے والوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں تو اس چینل کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں سے ایڈوکیشنل اور سائنٹیپیک ٹیکنیکل اور سوسٹو ایکنومک ایڈوکیشنل جتنے ایشوز پوسیبل ہیں ان کے اوپر بات کریں سب سے پہلے تو میں ان معاملات کے اوپر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ان معاملات کے نہ کوئی پروفیسر ہوں نہ کوئی سکولر ہوں نہ کوئی اسٹورین ہوں میں صرف ایک طالب علم ہوں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے بہت ارلی ایج سے پڑھنا سٹارٹ کیا تو اپنے اور اس پڑھنے کا مقصد صرف میری اپنی کریوسٹی تھی اپنے اردگرد کے حالات کو سمجھنا تھا اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے سیاست کو سمجھتے ہوئے مذہب کو اور دینی اور دنیاوی چیزوں کو جو ہمارے اردگرد ہمارے معاشرے میں تھی ان کو سمجھنے کا شفر شروع ہوا اور وہ سفر ابھی تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سفر چلتا رہے گا تو اب اس سفر میں آپ لوگوں کو بھی ہم سفر بنایا ہے کہ اب میں اس چینل پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ جو میں چیزیں سیکھ سکا ہوں جنس طرح میں چیزوں کو سمجھ سکا ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی وہ چیزیں شیئر کروں آپ کو ایک ایک ڈیفرنٹ جو اپینین اور ڈیفرنٹ ایک ایک فارم آف ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں ایک مختلف نکتہ نظر ہے جو ہر چیز میں پایا جاتا ہے اور ہماری جو موجودہ سوسائٹی ہے جیسے ہم نے ایک پوری سیریز میں ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح ہماری ایک دنیا جیسے گلوبلی کنیکٹ ہوئی ہے اسی طرح یہ گلوبلی کنٹرول بھی ہو رہی ہے اور اس کی ایک ایک چیز اس کے اندر جو آپ کو بظاہر کچھ بھی ایسی مختلف چیزیں نظر آتی ہیں جن کا کوئی آپس میں ربط بننے کا کوئی سینٹ سمجھ نہیں آتی لیکن تو سب سے پہلے تو اب میں ہم اب اس کو یہی سے جہاں سے ہم نے اپنی بات ختم کی تھی ہم اپنی بات کو وہی سے کانٹینیو کریں گے تو ہم نے جو لاست زائنیزم کے اوپر اپنی ایک سیریز کی تھی اس میں جو ہماری بات آ کر ختم ہوئی تھی وہ بیسیکلی اراک وار اور اس میں ہم نے ڈیفرنٹ میڈل اسٹ میں کے جو ریجنز ہیں ان میں کہاں کہاں پہ سوشلسٹ ریولوشنز اور کہاں کہاں پہ کیسے پیچھے سے یہ جو اشکنازی فیملیز تھی انہوں نے مل کر کیسے یہ پورا ورڈ وار ون اور ٹو کے بعد سے ایک نئی دنیا ڈیزائن ہوئی اور کیسے ان میں جو سارے عوامل سے وہ کار فرماتے تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے کہ جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی اب آپ کو یہی پہ میرے اوپر ان چینل اس ویڈیوز کا لنک مل جائے گا تو جو پہلے والے پارٹس ہیں ان کو آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ جو ہم یہاں سے آگے باتیں لے کر چلیں گے جو ان بھی ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے ان کا تعلق اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے یہ پارٹس سمجھنا بہت ضروری ہے جن میں ہم نے ساری چیزیں ارلی ڈسکس کی ہیں ہم ٹائم این اگین اس کے اوپر تھوڑا بہت ریکیاب کرتے رہیں گے لیکن میری خواہش یہی ہے کہ آپ ان سارے پارٹس کو پہلے دیکھیں تاکہ ہم اس سے آگے بات شروع کر سکیں اب یہاں سے آگے جو ہمارے جانے کا فارمنٹ ہوگا ابھی ہم نے جتنی ہسٹری ڈسکس کی ہم نائن الیون تک پہنچے ہیں ٹو تھاؤزن تک اب ہم ٹوئنٹیت سینچری میں آگے ہیں سو اب ٹوئنٹیت سینچری ٹوئنٹیت سینچری سے ٹوئنٹی فرس سینچری میں ہم جب انٹر ہو رہے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک زائنزم اور جو گلوبلسٹ ایک ایجنڈا ہے زائنزم بیسیکلی یہ وہ ہی زائنسٹ اور ایمپیریلسٹ اور اریسٹوکریٹس ہیں جنہوں نے یہ گلوبلسٹ ایجنڈا جو بنا رہے ہیں اس گلوبلسٹ ایجنڈے کے فور فرنٹ پہ کونسے انسٹیٹوشنز ہیں اور کونسے ایکٹرز ہیں جو اس ایجنڈے کو پرموٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ ایجنڈا دنیا میں پریکٹیکلی سٹیپس میں ہو رہا ہے جس کی ڈفرنٹ فرمز ہیں جیسے کہ ہم نے ان کو ڈسکس ابھی کریں گے پولٹیکل سسٹمز ہے اس میں بینکنگ اینڈ فائننس سسٹمز ہیں بینکنگ اینڈ فائننس کے اندر ہی سی بی ڈی سی آ جائیں گے جیسے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز اسی کے اندر آپ کے جتنے اس ٹائم کرنٹ افیرز کے ایشیوز چال رہے ہیں جیسے وارڈز ہیں دنیا میں یہ ساری کس طرح چیزیں کنیکٹیڈ ہیں تو اب ہم یہاں سے ہمارے جو نیکس ٹاپکس ہوں گے ان میں ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے میری کوشش کیونکہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ میرا کوئی پول ٹائم پروفیشنل بزنس نہیں ہے میں کوئی جنرلزم سے بلانگ نہیں کرتا انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں نے کوئی اس طرح نہیں کی تو میرا پرپس صرف سمجھنے کے لیے ایز تالے بلم میں نے چیزوں کو سمجھا اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنی ریسرچ کریں آپ اس کے اوپر پڑھیں اگر آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں تو بلکل آپ اگری کریں ورنہ آپ اپنے اپینین کا حق رکھتے ہیں جیسے آپ اس کو کرنا چاہیں تو میرے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں جو میرا کام ہے اس کی نویت اس طرح کی ہے کہ وہ کوئی گھنٹوں پر مشتمل کام نہیں ہے وہ اس کام کا سپین ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں پھیلا ہوتا ہے جیسے میں اپنے دن کے چوبیس گھنٹوں میں اپنا جو مین کام ہے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہوں پھر اس کے علاوہ میری ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز ہیں کافی زیادہ جن کی وجہ سے میرے پاس اس پوڈکاسٹ کے لیے یا اس ایڈوکیشنل جو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اس کے لیے وقت نکالنا اس طرح سے ممکن نہیں ہو پاتا تو بننا میں آپ کے لیے پروپر ایپیسوڈز تیار کرتا اس تھوڑے ٹائم میں میں آپ کے ساتھ کروں اور اپنی بات کو آپ تک پہچانے کی کوشش کروں اب ہم یہاں سے آگے جو اس چینل کو لے کے جائیں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے نائن الیون ڈسکس کریں گے نائن الیون کے بعد ہم اس میں فائنینشل کرائسیس آف 2008 وہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ڈیجیٹل کرنسیس سپیسپکلی بٹکوائن کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے جیسے جیسے گلوبل افیرز ہیں اس کے بعد کرائمیہ کا یوکرین کرائمیہ کا جو ٹو سازن الیون ٹوال ٹھرٹین ان ایراز میں جو بیلڈ اپ تھا اس کے بعد جو ایک اس کے بعد کرونا کا جو کوویڈ کا بہت بڑا عراعہ شروع ہوا کوویڈ کے عراعہ کے بعد ہم اس میں اور بھی کافی سٹوپکس انکلوڈ ہوں گے پھر میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں ہسٹری میں بھی بولشوک وز دی میجر اور اس کے بعد ایک ہٹلر کے اوپر بھی ایک پوری ایک ایپسوڈز ہوں اس کے اوپر بھی آپ سے اپنا نکتہ نظر شیئر کیا جائے کہ ہسٹری میں جو ہٹلر کو وہ کس طرح بلکل ایک اور طرح سے ہمیں پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کیا مسکنسپشنز ہیں اور ریل ہسٹری کیا ہے اور فائنلی ہم اس کو لے کے آئیں گے اپنے کرنٹ سینیریو کی طرف اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے یہی گلوبل زائنسٹ الیٹ ہے انہوں نے پاکستان میں کیسے انفلوئنس کیا اس کے لیے ہم پاکستان کی ہسٹری سے شروع کریں گے پاکستان بنا کیسے پھر پاکستان کا نظام کیسے بنا کس نے پاکستان کا نظام بنایا اور کون اس نظام کا سپروائزر ہے کون بینیفیشری اور کون اس نظام کو چلا رہا ہے اس کے بعد ہم ایک گلوبل آگے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسی میں ہی جو نائن لیون کی سیریز ہے ہوگی اس کے بعد ایک جو سی بی ڈی سیز انہی کے درمیان میں ہم چائنا رشیا اور برکس ان ساروں کو بھی ٹاپکس کو اندر اس کے انکلوڈ کریں گے تو چیزیں بہت ساری ہیں آپ سے ڈسکس کرنے والی تو آئی ہوب کہ مجھے اس کے لیے وقت ملے میں آپ لوگوں سے اگر آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں تو آپ بھی ہمیں بتائیں اپنی رائے بھی دیں سب کچھ کریں تو میں کوشش کروں گا جتنی زیادہ انٹریکشن آپ سے کر سکوں کروں لیکن میں آپ سے ابھی ابتدا میں ہی تھوڑی میں معذرت کر رہا ہوں اس چیز کے لیے کہ یہ میری کوئی فل ٹائم میرا کام نہیں ہے میں اس سے نہ میں کوئی پرفیشن کے طور پر اس کو کر رہا ہوں میرا صرف ایک پرپس ہے کہ میں لوگوں کا شعور بڑھاؤں ان کو اپنے انسان ہونے کا شعور جو اگر پہنچا سکوں اور پھر اس کے بعد اپنے حالات اور دنیا کا تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں از انسان ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہے پھر ہماری ریلیجس ذمہ داری بھی ہے لیکن ہم اس دنیا کے پولیٹیکل سسٹمز کو اور ان کو سمجھیں جتنی حد تک پوسیبل ہے تو انشاءاللہ ہم اس سیریز کو کنٹینیو کریں گے اس کے اوپر چینل کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی مطلب میں کوشش کروں گا آپ سے اپنی ایکسٹر گریکلور ایکٹیوٹیز شیئر کروں کہ میں کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوں میں کیا چیزیں کرتا ہوں میں آپ سے کوشش کروں گا وہ بھی چیزیں آپ سے شیئر کروں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو اس میں بھی اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چینل پہ میں وقت دے سکوں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے جتنی زیادہ ڈیپس میں جا کے انیلیسیز تیزیں انفرمیشن سورسز میٹیریل آپ لوگوں کے پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے لے کے آسکوں تو وہ لے کے آنگا تو انشاءاللہ سی یو انیچس اپیسوڈ اس وقت کے لیے اللہ آپ